السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ جنوری بروز جمعہ مسجد اشفاغ نگر میں مولوی محمد قاسم صاحب کے دریئے سے والذین جہادو فینا لنہ دینہم سبو لنہ کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اور اس کے زیل میں مولانا نے جو باتیں کی ہیں وہ ان کے متعصبانہ رویہ کی عقاسی کرتی ہیں اور ان کے علمی جہالت کے اوپر خود بدر ثبوت کے وہ چیز ثابت ہوتی ہیں مولانا نے والذین جہادو فینا لنہ دینہم سبو لنہ کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ حضرت والا کی علمی فقاد و بصیرت کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہے عبارت ملائدہ فرمائی تفسیر قرطبی قال سفیان ابن عیان ابن مبارک اذا رأیت الناس قد اختلفوا فعليک بالمجاہدین و اہل السغور فإن اللہ تعالی یقول لنہ دینہم قال الظحاق معنی الآیاء والذین جہادو فی الہجرہ لنہ دینہم سبول السباتی الیل ایمان عربی اول کے ایک طالب علم بھی زہاق نے اس آیت کی جو تفسیر کیے اس تفسیر کو سمجھ سکتا ہے اس تفسیر کو وہ سمجھ سکتا ہے دراصل جو لوگ میدان عمل سے دور ہو جاتے ہیں ان کو کچھ نہ کرنے کے لئے بہانہ چاہیے باندہ کے شیخ الحدیث نے چار سو علماء کی موجود کے میں اس کا ترجمہ کیا کسی قاسمی ندوی مظاہری حنفی کو اعتراض نہ ہوا ان حضرت کو کھلی ہونے لگی کہ اس سے مراز سرحد ہے اگر یوں کہتے کہ اس کی ایک تفسیر اسلامی سرحد کے حفاظت کے لئے جانا بھی ہے تو بجا تھا لیکن چونکہ حضرت حق و باطل کی سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں اس لئے عقل نے جواب دے دیا ہے کیا کریں کدھر جائیں قرآن کا عجاز یہ ہے کہ قیامت تک انسانوں کی رہبری کا سامان اس میں موجود ہے ایک ایک آیت کی کئی کئی تفسیریں وارد ہوئی ہیں حضرت اگر فضال عامال میں سکینہ کی تفسیر ملاحظہ فرما دیتے تو شاید تنگ نظری کا ثبوت نہ دیتے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بات ارز کی ہے کہ چار سو سال کے اندر یہود و نصارہ کے دلیے سے جو فتنہ وجود میں نہیں آیا وہ اس تبلیغی جماعت کے دلیے سے فتنہ وجود میں آ گیا دراصل یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دس صدی میں جو فتنہ ظہور میں نہیں آیا وہ فتنہ دعلم دوبند کے محتمیم صاحب کے ذریعے سے وجود میں آ گیا اور انشاءاللہ اس کے دلائل آپ حضرات کے سامنے موقع بموقع پیش کی جائیں گے اسی کے ساتھ گڑھ کی مسجد کے امام مفتی صالح صاحب نے فصل اہل ذکری کی جو تفسیر بیان کی وہ انہی کو زبا ہے دراصل جو لوگ سرکاری محکمہ کی چوری کو جائز سمجھتے ہو سارے گزشتہ بجلی محکمہ نے ان کی چوری پکڑی جس پر پچاس ہزار ان کو جرمانہ بھرنا پڑا ایسے مفتیان بلا خائن اور جھوٹے بددیانت علماء بددیانت لوگوں کو علماء میں شمار نہیں کریں گے تو پھر ان کو کون گھاز ڈالے گا قرآن کی دوسری آیات میں اہل علم کے ساتھ شرائط مذکور ہیں جس کو مفتی صالح صاحب نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ نظرانداز کیا ہے دراصل وہ اپنے پھوفا مفتیاب القاسم صاحب کے طرز اوپر چل پڑے ہیں جنہوں نے برسغیر کے مسلمانوں کو میس گائیڈ کٹنے میں خاص رول ادا کیا ہے محتمیم دارلوم دوبن یہ کہتے فیر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے حفاظت دارلوم اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا سعج صاحب کے خواب مولانا سعج صاحب کے خلاب وہ بال کی خال نکالنے میں اور فتاوہ کی جاری کرنے میں پیش پیش ہیں حالانکہ انہی کے شیخ مفتی مہدلحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر عیم اربع مالکی حنبلی شوافے حنابلہ اور اسی کے ساتھ جو صاحبہ کے طرز کے اوپر قائم و دائم ہے وہ سارے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں کسی مالکی شافعی حنبلی کو مولانا سعج کے خلاب اور ان کی باتوں پر اعتراض نہ ہوا اور دعلم دوبند کہ چند مفتیان کو چند افراد کو سارا اعتراض ہے کیا پورے برسگیر کے اندر صرف دعلم دوبند ہی ہے حالانکہ پڑے پڑے ادارے ہیں مظاہر ہے وقف ہے شائع مرادباد ہے گجرات کے اندر مہاراشٹے کے اندر تمام ادارے پھیلے ہوئے ہیں ہر ایک خاموش ہے اور یوں کہنے ہی کہ ہم اہل سنت والجماعت کے مسئلے کی حفاظت کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا دھوکا ہے جو اس عمد کو دیا جا رہا ہے اور اسی طرز پر یعنی محتمیم صاحب کے طرز پر مفتی سوالے صاحب نے بھی مدنپورا مشیط میں قابض یعنی لوگوں کو میز گائیٹ کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے شرط امت کو محفوظ فرمائے دراصل محتمیم صاحب کو اس وقت کا پورا پورا اندازہ نہیں بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ علماء امت نے ان کے اس منصوبے کو سمجھ لیا ہے اور ان کے مقاسد کو سمجھ چکے ہیں اور پوری طرح سے ان کو مسترد کر دیا ہے اور پاؤں کے زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے گھسک چکی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے گروہوں کو خصوصاً بنا رہے شہر کے اندر خصوصاً مدنپورا کے اندر مریز گائیٹ کرنے کے لئے متعین کر دیا ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اس طرح کی بات آئندہ کی جاتی رہیں گے تو ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور جو غلط فہمیاں عوام کے درمیان پیدا کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کے ازالے میں کوئی بھی کوئی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس جنوری بروس سنیچر جو آڈیو جاری کیا گیا ہے اس میں مفتی صالح صاحب کے مکان پر پاولون کی سبسیڈی واری بیلی سے ایسی چلانے پر پچاس ہزار ضرمانے کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایک اہم بات سمجھائی جا سکے پورا ہندوستان اس بات کو جانتا ہے کہ ایسے معاملات میں کچھ لے دے کر رفع دفع کر دیا جاتا ہے آپ نے بھی کچھ لے دے کر رفع دفع کر دیا ہوگا اس کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا آپ اندادہ لگائیں تبلیغی جماعت کے سرخیل کاروان مورانہ سانس آپ کے بارے میں جو بےہودہ الزام کہ نعوذ باللہ انہوں نے باندی سے تعلقات کو جائز قرار دیا ہے اور یہ بات محتمیم صاحب کے داماد مولوی ریاض صاحب نے خود مجھ سے کہی ہے اور حادی حارون صاحب کا سابزاد مولوی شمیم اس پر گواہ ہے اور میں حلفیہ اس بات کو کہنے کے لیے تیار ہوں سوال اس بات کہے کہ یہ بات ان کے پاس کیسے پہنچی کس نے پہنچائی ظاہر بات ہے کہ جو لوگ پورے برسغیر کے مسلمان کے عقیدے کے حفاظت کے لیے ان کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں وہی لوگ ہو سکتے ہیں اور جو زینہ کا الزام ان پر لگایا گیا ہے اور اس الزام کے پروپگنڈا پر جس حلم کا ثبوت مولانا سعج صاحب نے دیا ہے کیا اس کی کوئی نظیر پوری اسلامی تاریخ میں ملتی ہے ایک معمولی سے الزام نے مفتی سالے صاحب کے گھر کے لوگوں کو آگ بگولا کر دیا جس شخص پر ایک شازس کے تحت پوری دنیا نشان ملامت بنا رہی ہو اور وہ مدارس اور علماء کی فضیلت کو اور ایک ایک فرد امت کی ایمان کی حفاظت کو رات و دن بیان کر رہا ہو ایسے شخص کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا دراصل اپنی شقاوت اور بدبختی پر محل لگانا ہے یاد رکھئے اگر اسلامی حکومت ہوتی اور ایسی گھناؤنی حرکت کے الزام کسی پر لگایا جاتا تو اس الزام جس کے ثبوت کے لیے چار اینی شاہدین کا ہونا ضروری ہے یعنی ایسے چار افراد جنہوں نے اپنی آنکھ سے گناہ کرتے دیکھا ہو اور ثبوت پیش نہ کرنے کی صورت میں حد قضف یعنی حد تحمت لگائی جاتی جو شریعت اسلامی میں اسی کوڑے کی سزا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تیس چاریس کوڑے ہی میں یہ حضرات زمین کے نیچے ہوتے اور ان کے متوصلین اور معتقدین ان حضرات کے لیے عیسال سواب کر رہے ہوتے اس لیے مفتی صالح صاحب کے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو نائب رسول ہونے کا شرف لینے کے لیے صفت حلم کا ثبوت دینے اور خائن اور جھوٹے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اصلاف موران زکریہ صاحب مفتی مہدر صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرح مہتریزین تبلیغ اور مہتریزین مرکز تبلیغ نظام الدین کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ایک صاحب نے میرے آڈیو کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے سب سے پہلی بات جو گمراہکن انہوں نے کی ہے کہ موصوف نے اس میں پورے دارلوم کو شامل کر رہے ہیں جبکہ آڈیو کو دوبارہ سنیں اس میں چند مفتیان کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اس انتشار میں پیش پیش ہیں حضرت نے بنگلہ دیش کی انتشار کا بھی ذکر کیا ہے جبکہ بنگلہ دیش کی انتشار ان چند مفتیان کی گردن پر ہے یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش حکومت علماء کا وفد دیوبند بھیج رہی ہے ناکہ نظام الدین اس لئے کہ بنگلہ دیش حکومت کو اس کا یقین ہے کہ ہمارے ملک کی غیر یقینی صورتحال کا سبب دیوبند کے مفتیان ہی ہیں اگر دیوبند اپنا وقار اپنا تحفظ اپنا تشخص برکارہ رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان تمام افراد کو باہر کا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے جو اس عالمی ادارہ کی بدنامی اور امت میں انتشار کا سبب بنے ہیں اور یہ صاحب جو آڈیو جاری کر رہے ہیں اور اپنے اصلاف کو اور ہمارے اکابرین کی غلطیوں کو اجاگر کر رہے ہیں اور دیوبند کو مورد الزام ٹھیرا رہے ہیں اور اپنے پیشرو اکابرین کو جو الزام تراشی کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو اس حدیث کے مزدعک ہیں کہ بعد میں آنے والے اپنے پیشلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے کہ یہی لوگ مزدعک ہیں اس لئے کہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں اور ادنیا کو کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے بڑوں نے نہیں سمجھا مفتی کفایت اللہ نے نہیں سمجھا مفتی زن العابدین نے نہیں سمجھا مولانا عربیہ لدوی نے نہیں سمجھا مولانا منظور نوانے نے نہیں سمجھا اور اسی طریقے سے جتنے بھی اقابلے دار علوم مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس محنت کی جنہوں نے تائد کی انہوں نے جو نہیں سمجھا جو ہم سمجھ رہے ہیں اس لئے اور حضرت تاثم میں اتنا بڑھے ہوئے ہیں کہ حجرت کو چالیس دن سے اور تین دن سے جوڑ رہے ہیں جبکہ اگر یہ ملک کے مشہرے میں شریک ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر سال کے لئے نہیں دو دو سال کے لئے تین تین سال کے لئے لوگ اپنی جانوں کو لگا رہے ہیں اور اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں ملک کے چٹائیوں بس ہو رہے ہیں دراصل سرکاری ملازمت کرنے والے اور مسلمانوں کی محنت کی کمائیوں پر ڈاکہ ڈالنے والے اور ان کو آخرت اور جنت و جہنم کا تذکرہ کر کے ان کے اندر خوفی خدا پیدا کرنے کی کوشش کر کے بے خوف ہونے والے اسی قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں اور یقین ہے نا اسی ہی لوگوں میں سمجھتا ہوں جو اس حدیث کے مزتاق ہیں کہ بات کروک اپنے پیشروں کو گالیاں دیں گے جو بات انہوں نے سمجھی وہ کسی نہیں نہیں سمجھی یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اس دھوکے کو امت کو سمجھنے کے ضرورت ہے اور بار بار جو یہ پورے دعلم کو تذکرہ کر رہے ہیں یہ چھوٹ ہے فریب ہے دعلم کے چند افراد پورے دعلم کے بدنامی کے ذریعہ بنے ہوئے ہیں نہ کی سارے کے سارے حسازہ بلکہ اگر آپ کو اس بات کے یقین کرنا ہو تو آپ اپنا وفد رکھے جائیے کہ ایک استاذ سے ملاقات کیجئے تو آپ کو ساری صحیح صورت اللہ آپ کے سامنے آ جائے گی فقد و السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دعوت کی اس عظیم نقل و حرکت کے ذریعہ سے اپنے ایک ایک بندے تک دین کا پیغام پہنچانے اور امت کے ہر فرد کے ایمان کی حفاظت کے انتظام فرمایا ہے اور باطل کی ہر ایک شکل کو جو امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے درپے ہیں ناکام بنا دیا ہے بلن شہر کے اجتماع کے موقع پر جب ایک وفد دعا کی درخواست لے کر مولانا عبدالعالیم فاروقی مددز اللہ علیہ کی خدمت میں گیا جس میں حافظ شاہی صاحب بھی تھے تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ دعوت کی نقل و حرکت جسم میں خون کی گردش کی طرح ہے اگر اس کو روک دیا جائے تو پورا جسم بیکار ہو جائے گا یاد رکھو اگر دعوت روک دی گئی تو سارے شعبیں مفلوط ہو جائیں گے افسوس کی چند نااکبت اندیش افراد اس کام کو ختم کرنے پر اپنی صلاحیت زائے کر رہے ہیں اگر بغور دیکھا جائے تو پشلی امت میں بھی اس طرح کے افراد پائے جاتے سے قرآن میں اللہ نے یہود کے علماء کے بارے میں ایک جگہ فرمایا بے شک بہت سارے علماء اور وہ افراد جو دنیا سے کنارہ کش ہو بیٹھ ہیں وہ لوگوں کا مال نہق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ان کا اپنے پغمبر کی تعلیمات سے انحراف کرنے کی وجہ قرآن نے ان کی خواہشات کو بیان کیا ہے جس کو سوال اس بات کا ہے کہ جو افراد ایمان کی حفاظت کے نام پر اس کام سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں ان کی خود کی زندگیاں کتنی تعلیمات رسول اور دین مطین سے مل کھاتی ہیں ہر طرح کی منکرات پر ان کی خاموشی تمام ایسی تقریبات میں شرکت جس میں اسراف سے بڑھ کر تبزیر کا ہونا اور پھر ممبر و محراب سے ان پر نقیل نہ کرنا یہی مزاج علماء یہود کا تھا جو اپنی خواہشات کو ترک کرنے پر رازی نہ تھے اور حقیقی دین خواہشات سے ٹکرا رہا تھا اسی وجہ سے انہوں نے دین کی حقیقی شکل ہی بگاڑ دی خواہشات کی اتباع سے جو اندرونی خرابی پیدا ہوتی ہے اور جو ذہنی تیار ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانہ میں صحابہ والے دین پر چلنا مشکل ہے جبکہ قرآن میں اللہ نے صحابہ کو قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت الاعتدال کے اندر موجود ہے کہ میری امت وہ سب کچھ کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا یہاں تک کی کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت کے افراد بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے کیا امت سے علماء مستثنہ ہیں جو افراد امت نے کیا وہ یہ امت کرے گی جو اس امت کے علماء نے کیا وہ اس امت کے علماء بھی کریں گے اس محنت کی مخالفت ہر زمانے میں وہی علماء کرتے آئے ہیں جو خواہشات کی تکمیل بھی چاہتے ہیں اور علماء کا تمغہ بھی لگائے رکھنا چاہتے ہیں اللہ نے ہر زمانے میں انہی علماء کو اپنے دین کے حفاظت کے لئے منتخب کیا جو انما یخش اللہ من عباد العلماء کے صفت سے متصف تھے اور آج اللہ نے اپنے انہی مخصوص بندوں سے حفاظت کے انتظام فرما رکھا ہے جو خوشیت اور تقوی کی صفت سے متصف ہیں کہیں پر اللہ تعالی نے قائمہ بالقسط کی قید لگا دی یہ بات بھی بار بار کہی جا رہی ہے کہ مولانا سعید نے یہ کہا یہ کہا مولانا نے جو کچھ کہا آپ نظام الدین مرکز سے مراجعت فرمائیں عالم اسلام کے علماء نے اس کا جواب دیا ہے حوالے پیش کیے ہیں اور جو باتیں قابل گرفت ہیں اس پر ان کو متوجہ بھی کیا ہے اصل ہنگامہ صرف اس وجہ سے ہے کہ چند مفتیان کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں گویا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے علماء ہمارے سامنے بے حیثیت ہیں شور مچا رہے ہیں کہ مجمع عام میں رجوع کریں اس الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں جہاں سکنٹوں میں پوری دنیا میں بات عام ہو جاتی ہے اس مطالبے پر بزید ہونا عامریت اور ہردھرمی کے سوا کچھ نہیں ہے اور ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو دھیان سے سنیں یہ سارے آڈیوز جو میں نے جاری کیے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اس سلسلہ میں حافظ شاہ صاحب کے پشپڑوہ والے مکان پر ایک میٹنگ رکھی گئی اور مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کی شرکت بہت اہم ہے اگر آپ شریک نہ ہوں گے تو ہم میٹنگ ملتوی کر دیں گے چونکہ اکثر مکانوں پر میں مشورہ کی مخالفت کرتا ہوں اس مشورہ میں حافظ شاہد زاہد بھائی وقار علمی حافظ عبداللہ سعود حافظ ابو ذر عیسیٰ مہتوک ابو بکر ٹوڑے ندیم اور محمود العارفین بھی موجود تھے اور میٹنگ کی اختتام پر عبدالواہد بھی تشریف لے آئے تھے اس میں جمعہ میں مختلف مساجد میں بیانوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس پر مشورہ والوں کا اسرار ہوا کہ آڈیوز جاری کیے جائیں میں نے صاف کہا کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہمارے نظام الدین کے عقابر کے طرز کے خلاف ہے لیکن ساتھیوں کے متفقہ حمایت پر مجھے دے کیا گیا یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ یہ کام مولانا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور ذمہ دار ساتھی ان باتوں کو چلا رہے ہیں اور اس میں خاص طور سے تکلیب دے بات یہ ہو گئی کہ غلط اطلاع کی فراہمی کی وجہ سے میں نے ایک غلط الزام مفتی صالح صاحب کے گھر والوں پر بجلی سے متعلق لگا دیا جس کا مجھے انتہائی رنج ہے اور انتہائی ناراض کی مجھے اپنے ان دو ذمہ دار ساتھیوں پر ہے جن کے سامنے آڈیوس کی جب میں نے تحریرات رکھی تو انہوں نے اس غلط بات پر نکیر کے بجائے سکوت اختیار کیا اولاً اللہ سے ثانیاً مفتی صالح صاحب اور ان کے گھر والوں سے معافی کا خاستگار ہوں وہ میرے اس الزام سے بلکل بری ہیں تین روز سے وہ جس ذہنی عذیت سے گزر رہے ہوں گے اس کا مجھے شدید احساس ہے مفتی صالح صاحب نے جس عالمانہ شان اور ان کے گھر والوں نے جس وسط اخلاق کا مظاہرہ کیا وہ قابل قدر قابل اقتباہ ہے میرے ان آڈیوس سے جس کسی کو کوئی تقریب پہنچی ہو میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کے لئے بغیر کسی کی تحریک اور دواو کے میں اپنے ضمیر کی آواز پر اس سلسلے کو بند کر رہا ہوں ساتھی اس آڈیوس کو زیادہ سے زیادہ شیر کرنے کی ترخواست کرتا ہوں اور اگر کسی کو کوئی بات علمی لائن سے اگر مجھ سے کوئی سمجھ نہیں ہو یا کوئی بھی بات سمجھ نہیں ہو تو وہ مجھ سے ملاقات کی کوشش کرے فون سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آڈیو کا یہ سلسلہ بند کر دیا تھا لیکن کچھ لوگوں کو خصوصاً مولوی محمد قاسم صاحب کا ممبر و محراب سے للکارنا اس سلسلہ کو دوبارہ شروع کرنے کا محرک ہے بنگلہ دیش ہنگامہ سے متعلق اشفاق نگر مسجد سے جو للکار کی گئی ہے وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے اصل واقعہ یہ ہے کہ جس مقام پر مورانا سعج صاحب کے حامیوں کا پروگرام تھا تین روز بعد اسی جگہ شورا والوں نے اجتماع تیہ کر رکھا تھا اور یہ بات آپس کے صلاح و مشورے سے تیہ ہوئی تھی جب سعج صاحب کے حامیوں کی آمد شروع ہوئی تو دیکھا شورا والے قبضہ جمائے بیٹھے ہیں جگلے کی اصل بنیاد یہ تھی جب مخالفت دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی کس حد تک گر جاتا ہے مولانا دراصل عقیدت میں ہوش و حواظ کھو بیٹے ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقیدت کا چشمہ اتار کر شریعت کا چشمہ لگانا پڑتا ہے لیکن بینائی ہی سلب ہو جائے تو کوئی چشمہ کام نہیں دیتا یاد داشت کا تو یہ عالم ہے کہ لکھ کر بھی کوئی دیتا ہے تو اس کا پڑھنا مشکل ہے اگر دلائل کی روشنی میں مولانا بیدرخلا کی سنتوں کو زبانی ایک مجلس میں بیان کر دیں جو کم و بیش پیتیس ہیں تو میں حضرت کی شاگردی اختیار کر لوں گا آج اناب کے شیخ جب پورے ہندوستان کو دھوکہ دے رہے ہیں تو خلیفہ صاحب بھی جو فیدان ادھر سے ہوگا وہی تقسیم کریں گے روزنامہ انقلاب میں بڑی خوبصورتی سے بیان دیا ہے کہ تبلیغ کے اختلاف سے اختلاف ہے ہوا ہوا اگر یہی حقیقت ہے تو بتائیں کہ تبلیغ نساب پر اعتراض دس صفحے کا حضرت مولانا انام الہسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کس نے مرکن نظام الدین کو لکھا تھا جس پر مولانا انام الہسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اپنے شیخ سے رجوع فرمالیں حضرت جی کے جواب پر مفتی عبدالقاسم صاحب داؤں در قادم کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے کہ کہیں خلافت پر آنشن آ جائے جلدی سے سارا اعتراض لپیٹ کر تاک پر رکھ دیا لیکن حنفیہ کیا ایک مقولہ ہے برطن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے جو اندر تھا اب وہی خالفہ کی زمان سے باہر آ رہا ہے شیخ سے استفادہ کے لیے ذہنی مناسبت کا ہونا ضروری ہے وانا نسبت کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کی مقتصہ صاحب نے اس بات کو لکھا ہے جناب کے شیخ کا کنیکشن ہی جب اپنے شیخ سے کٹا ہوا ہے تو کہاں کی نسبت اور کیسا نسبت کا فیضان حضرت کی طرف سے جو فیضان ہو رہا ہے اس کا اظہار جمعہ میں خلیفہ صاحب فرما رہے ہیں آپ کا حنفیت دیوبندیت سے تبلیغ جماعت سے کیا لینا دینا آپ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں احسان فراموشی تو تمہارے خمیر میں ہے جس تبلیغ نے تمہیں بولنا سکھایا اسی کے جل کاٹنے میں لگ گئے حضرت کی تعلیم علیاقت کا اندادہ اسی سے لگائیں کہ بدائے اور سنائے کی جگہ بدائے اور سنائے بیان کر رہے ہیں بیس علماء کو بٹھا کر ایک عربی جملہ کی ترقیب نہ ہوئی اگر حضرت سے معلوم کی جائے تو درس و تدریف کی صلاحیت کا پتہ لگ جائے جناب محمد قاسم صاحب اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اگر تمہارے پول کھون لے کے اوپر ہم آ جائیں گے راستہ چلنا مو دیکھانا مشکل ہو جائے گا ابھی اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشفاق نکر کے خطیب صاحب محصوف نے اس بات کا بذکر کیا ہے کہ محتمیم صاحب استاد ہیں اور جناب شاگرد اور جناب کا محتمیم صاحب سے ارادت کا بھی تعلق ہے بے شک میں اس سے منکر نہیں ہوں لیکن کیا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ناحق کی حمایت کی جائے استاد بمنزلہ روحانی باپ کے ہوتا ہے اور شاگرد مثل روحانی اولاد کے لیکن جب ابو الحسن علی اشری معقول جواب نہ ملنے پر اپنے استاد ابو علی جبائی کو چھوڑ سکتے ہیں اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علی اپنے والد شاہ جہاں کو پس زندہ پہنچا سکتے ہیں اور کوئی شخص اورنگزیب کو نالائق بے عدب گستاخ نہیں کہتا تو محتمیم صاحب کی شخصیت ابو الحسن علی اشری سے بڑھ کر ہے جو عقائد میں اہل سنت والجماعت کے امام کہلاتے ہیں محتمیم صاحب برابر فریب پر فریب دیے جا رہے ہیں پھر بھی ان کا دامن پکڑے رہا جائے یہ کہاں سے ہے حالیہ روزنامہ انقلاب میں حضرت نے جو بیان دیا اس کو غور سے پڑھیں میرے آڈیوں میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ محتمیم صاحب آئے تھے اور انہوں نے تبلیغی جماعت کو نشانہ پر رکھا ظاہر بات ہے کہ تین میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول لہا ہے یا تو محتمیم صاحب یا خبر نویس یا پھر کوئی تیسرا شخص اگر محتمیم صاحب ہوں گے تو محتمیم صاحب کی مخصوص لابی محتمیم صاحب کو بچانے کے لیے انتظامیت دارالعروم کو گمراہ کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑے گی اور بڑی آسانی سے ایک بیان دے دیا جائے گا میڈیا نے میری بات کو توڑ مرول کر پیش کیا تین میں سے ایک تو سامنے آئے گا ہی جہاں تک پیری مریدی کا تعلق ہے تو جس پیر کے حالات اس حد تک پہنچ گئے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اپنے عامل سے رون رہا ہو اس سے اسراحی تعلق کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے جس شخص سے اس کا بھائی معذرت کر لے وہ اس کو قبول نہ کرے وہ حوض کوسر پر مجھ سے نہ مل سکے گا مولانا سعج صاحب بلا توجیہ بلا تعویل کا رجونامہ پیش کر رہے ہیں معذرت کر رہے ہیں رجونامہ لے جانے والے معروف علماء دین ہیں اور اس کا رد کرنا جس قبر و نخوت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے ان تمام شواہد کے منظر عام پر آ جانے کے بعد مولوی محمد قاسم عرف نیور جیسے باکمال اور خلیفہ ابن الوقت حافظ شاہد مداہین ہر تر شاخ پر بیٹنے والا انتہائی سازشی ذہن رکھنے والا ہی اپنی عقیدت کو باقی رکھ سکتا ہے مجھ جیسا فاقت النظر درس و تدریس کی صلاحیت سے محروم اپنی عقیدت کے عمارت کو قائم نہیں رکھ سکتا محتمیم صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ داراللوم دیوبن شرائیت اور عمارت دونوں سے برابر کی دوری بنائے ہوئے ہیں یہ داراللوم دیوبن کا تو موقف ہو سکتا ہے محتمیم صاحب کا حریض نہیں اگر محتمیم صاحب اپنی بات میں سچے اور دیانتدار ہیں تو حالیہ بنارس کے سفر میں حاجی اظہر حمید اشفاق نگر کے مکان پر اپنے خاص لوگوں میں جو انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے کا بیان کیا ہے اس کی آڈیو کلپ جاری کریں اور جو سوال میں نے اٹھایا کہ تبلیغ نساب پر اعتراض کی بات اس کی تردید کریں میرے آڈیو کی چوتھی قسط جاری ہونے کے بعد ان کے ہم نواؤں کی طرف سے جو پانچ منٹ کا بیان چلایا گیا ہے اسی سے ان کی گھبراہت ظاہر ہے اصل بات یہ ہے کہ جب ان کا مفاد تبلیغ کی حمایت سے وابستہ تھا حمایت کی جب مفاد مخارفت سے وابستہ ہوا مخارفت پر آمادہ ہو گئے یہی اصل ان کا موقف ہے ایک طبقہ اس پروپگنڈا کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے شیخ کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی یہ ان کی مقبولیت کی دلیل ہے مقبولیت کا پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا حضر الشیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کا مفہوم فضال اعمال جلد دوم میں نقل کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹا باپ کی زندگی میں فرما بردار تھا اور باپ کے مرنے کے بعد ان کو سب و شتم برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو وہ نافرمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اگر کوئی بیٹا باپ کی زندگی میں نافرمان تھا لیکن مرنے کے بعد باپ کیلئے عصال سواب دعا استغفار میں لگ گیا تو وہ قیامت میں فرما بردار اٹھایا جائے گا زبان سے تو نہیں لیکن عمل سے میں پوچھتا ہوں کہ آج محتمیم صاحب جو کر رہے ہیں کیا اس سے مفتی محمد الہسن صاحب رحمت اللہ علیہ کہ روح خوش ہوگی جو ہر ملک پر مخالفین تبلیغ کے سامنے سینہ سپر رہے اور ہر آنے والے طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اگر آپ اپنے اکابری کے شانہ و شانہ چل رہے ہیں تو آپ نے تبلیغ نساب پر اعتراض کیسے کیا جبکہ اس کے معلف مرتب آپ کے شیخ کے شیخ آپ کے شیخ کے شیخ حضرت مرانہ زکریہ صاحب رحمت اللہ رہے ہیں مولوی محمد قاسم صاحب سرکاری تنکھا کھانے والے اس تلبیس کو نہیں سمجھ سکتے آپ نے سفیان بن عیانہ کے تلفز کی ادائیگی پر تو سوال کھڑا کیا لیکن تفسیر پر تفسرہ کرنے سے گریس کیا ایر آپ کی گلتی تو شیخ الحدیث سے بھی ہو جاتی ہے یہی وہ پہتر واضی ہے جس میں آپ نے پیش ڈی کر رکھا ہے آپ محتمیم صاحب کو مشورہ دی دیئے کہ ایک شعبہ تخصص فی المکری والفریب کا قائم فرما دیں تاکہ مکاری آیاری کو شرعی جواز فرام کیا جا سکے آپ کے شیخ سے میرا دو سوال ہے ایک اظہر حمید کے مکان کی آڈیو کلیپ جاری کرنے کا دوسرے تبلیغ نصاب کی احادیث پر اعتراض کا تاکہ اشتبا نہ ہو اور اگر آپ کے اعتراضات دور ہو گئے ہیں تو اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ محتمیم صاحب کے مانتداری اور